بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا عبدو و ایا کنا ستائین سٹوڈنٹس جس طرح کہ ہم نے اپنا لائپرڈز کا پورشن سٹارٹ کیا ہوا تھا ہم نے لائپرڈز کی کلاسیفکیشن کے بارے میں بات کی اور اس کی ٹائپز کے بارے میں بھی بات کی ہم نے لائپرڈز کی کیمیکل کمپوزیشن کے بارے میں بھی بات کی اور ہم نے اس کی ایک ٹائپ کو بھی ڈسکس کیا ایسائل گلیس رول کو ہم نے ڈسکس کیا اور پھر ہم نے ٹرائی ایسائل گریس رول کو بھی ڈسکس کیا فیٹی ایسٹس کو بھی دیکھا اور ٹائٹس آف فیٹس کو بھی دیکھا ہم نے یہ تمام چیزوں جو ہیں اپنی پچھلے لیکچرز میں ان کو ڈسکس کیا ڈیٹیل سے ہم نے ان سارے چیزوں کو دیکھا اور آج جو ہے ہم لائپٹس کی جو نیکس ٹائپس ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے آج جو ہے ہم نے لائپٹس کی جو اگلی ہماری اقسام ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے پاس کون کون سی ہیں لائپٹس کا پورشن چل رہے ہمارے پاس نیکس جو ہیں لیکسز رہ گئی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے ہمارے پاس بیٹا فاس فو لائپٹس ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا ہیں ٹرپی نائٹس ہیں ان کے بارے میں ہم نے بارے بارے ڈسکشن کرنی ہے اور گلی سرول کے بارے میں تو ہم پہلے سے ڈسکشن کر چکے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ویکسز ہیں تو ویکسز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ویکسز ہیں ان کے بارے میں تو ہم ویکسز کے بارے میں ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں ویکسز کیا ہیں ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ویکسز کا جب بھی ہم ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہمارے خیال میں ایک پروٹیکٹیو لیئر ہمارے ذہن میں ایک پروٹیکٹیو لیئر جو ہے وہ آ جاتی ہے تو ایسا ہی ہے بلکل جو ہمارے پاس ویکس ہیں یہ ایک پروٹیکٹیو لیئر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت سے اینیملز میں بہت سے پلانٹس میں ایک ویکس یہ کس طرح کی ویکس ہے جس طرح ہم اگر روز جیل ہو ہمارے پاس اس طرح کا یا ہمارے پاس بکٹیریا کو کلچر کرنے کے لیے جو بنا جاتا اسے بھی ہم ویکس کہتے ہیں یا عام جو ہمارے پاس کینڈل ہے وہ بھی ایک ہمارے پاس ویکس کی ایک ٹائپ ہے تو یہ ساری کی ساری ویکسز ہیں ہم کہتے ہیں ویکسز کی جو کیمیکل کمپوزیشن وہ کیا ہے تو اس میں کاربن جو ہے ٹوانٹی فائز سے لے کے کاربن کتنے ہمارے پاس ہو سکتے ہیں ٹھائی فائف تک کاربن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ان میں کاربن کی اماؤنٹ ہو سکتی ہے جس میں ہمارے پاس ہوتے کیا ہیں یہ الکینز ہوں گے اس کے علاوہ بچے الکوہل ہو سکتا ہے اس میں ایسٹرز ہو سکتے ہیں اس میں گلائز رول ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں جو کہ ویکسز کی کیمیکل کمپوزیشن ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان ویکسز کو یوز کہاں پہ کیا جاتا ہے ہم اگر ان ویکسز کے یوز کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں ان کا یوزز کہاں پہ ہے جو اس کا یوزز ہے ہم کہتے ہیں ان کا یوز ہوتا ہے ایز ای پروٹیکٹیو لیئر کس کے طور پہ ہم کہتے ہیں پروٹیکٹیو لیئر کے طور پہ مطلب کیا اس بات کا کہ بہت سے اینیملز ہیں بہت سے پلانس ہیں جن میں کیا ہوتا ہے یہ جو ویکس ایز ای پروٹیکٹیو لیئر جو ہے اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہے کہ اس میں جو ویکس ہیں جس طرح کہ اگر ہم ان کو دیکھیں انسیکٹس وغیرہ کو دیکھیں تو ان کے اوپر ایک ہمیں سمودھ ٹائپ کی جو ہمیں سکن ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے جو کہ کیوٹیکل پہ مشتمل ہوتے ہیں یا ہم پلانس کی اپر سرفیس کو دیکھیں پلانس کی لیفز کی اپر سرفیس کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمیں ویکس ملتی ہے اور بہت سے پلانس ایسے ہیں جو ویکس کو ریلیز بھی کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس تھی ویکس کی ٹائپ تھی ہم کہتے ہیں کہ کچھ انسیکٹ جو ہیں وہ بھی ویکس کو سیکریٹ کر رہے ہیں کچھ پلانس بھی سیکریٹ کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں پروٹیکٹیو لیئر ہے جسے کیا ہے کچھ انسیکٹ جو ہیں انسیکٹ اسے سیکریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ پلانس جو ہیں وہ بھی اسے سیکریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کرتی کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایسے پروٹیکٹیو لیئر جو کیا کرتی ہے ابریسیف ڈیمیج سے بچاتی ہے ابریسیو ڈیمیج سے بچاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہمیں اس سے جو ہمارے پاس ڈراٹ فنڈیشنز کریئٹ ہو جاتی ہیں اس سے اینیمرز اور پلانٹس کو بچاتی ہے اور کیا کرتی ہے وارٹر کو محفوظ کرنے میں اپنا رول پلے کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس ویکس ہیں اور بھی بہت ساری جگہ پر ویکسز کا یوز ہے ہم کہتے ہیں کہ ویکسز کو ایز اے پروٹیکٹیو لیئر اینیمرز اور پلانٹس یوز کرتے ہیں اس کی جب کیمیکل کمپوزیشن کی بات کی جاتی ہے تو ہم اس میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ویکس ہیں وہ کیا ہیں کاربن ٹونٹی فائیو سے کاربن ٹھائٹی فائیو تک اس میں ہو سکتے ہیں جو کہ اس میں کیا ہیں الکینز ہو سکتے ہیں اسٹرز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ گلیس روڈز ہو سکتے ہیں الکول ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسٹر میں ویکسز میں پائی جاتی ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جو ہمارا نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو نیپس ہے اب ہم فاس فو لائپرز کی بات کریں گے کہ ہمارے پاس فاس فو لائپرز کیا ہیں اٹھاڈ ٹائپ آف لائپرز ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لائپرز ہیں جو اس کے ساتھ فاس فو ہے یہ بات جو ہے یہ دنوٹ اس سے کر رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا کوئی نہ کوئی فاس فیٹ کا جو ہے وہ گروپ ہونا چاہیے یہاں پہ کیا ہوگا بچے ہم کہتے ہیں فاسفیٹ گروپ ہونا چاہیے فاسفیٹ گروپ ہے جس کی وجہ سے اسے کیا کہا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اسے فاسفو لائپٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیا ہے فاسفو لپرز بکٹیریا میں انیملز میں ہم کہتے ہیں کہ فاسفو لپرز پریزنٹ ہے وائیڈلی اس کی جو ڈیویسٹی ہے وہ کہاں پہ ہے ہم کہتے ہیں انیملز میں بلانٹ سیلز میں اور ان کی ممبرینز میں ہم کہتے ہیں پائے جاتے ہیں فاسفیٹ گروپ ہے اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اینیملز میں پلانٹس میں ٹھیک ہے اینیملز میں ہمارے پاس پائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ پلانٹس میں پائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بکٹیریل وال میں پائے جا رہے ہیں اصل میں یہ جو ہمارے پاس ہیں ہم کہتے ہیں یہ ممبرینز میں پریزنٹ ہوتے ہیں ممبرینز میں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایوج اماؤنٹ آف لائپٹس پریزنٹ ہوتی ہے وہ فاسفو لیپڈز بھی ان میں سے ہوتے ہیں اور اس کو ہم فاسفو لیپڈز کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کیا ہے اس میں فاسفیٹ کا گروپ بھی شامل ہے اس کی کمپوزیشن کی جب بات کی جاتی ہے تو یہاں پہ کیا ہے فاسفیٹ گروپ جو کہ فاسفیٹیڈک ایسرڈ سے ڈرائیو ہوا ہے اس کے ساتھ اس میں فیٹی ایسرڈ گلیسرول اور بعض بات نائٹروجن بھی ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہے کیا اصل میں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فاسفیٹ گروپ ہے اور یہ فاسفیٹ گروپ کس سے ڈرائیو ہوا ہے ہم کہتے ہیں فاسفیٹی ایسرڈ سے ڈرائیو ہوا ہے ایک تو یہ ہو گیا اس کے ساتھ اس میں بچے کیا ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس میں گلیسرول بھی ہوگا اس کے علاوہ اس میں اور کیا ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس میں نائٹروجن بھی ہو سکتی ہے اور اس میں بچے فیٹی ایسڈز بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جب کیمیکل کمپوزیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کو فاس فولائپرز کیوں کہتے ہیں دیو ٹو دا پریزنس آف فاس فیٹیڈک ایسڈ یہاں پہ فاس فیٹیڈک ایسڈ جو ہے اس میں پریزنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے فاس فیٹ گروپ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں کیا چیز پریزنٹ ہے ہم کہتے ہیں گلیس رول ہے فیٹی ایسڈ ہے نائٹ روجن ہے اور بھی اس میں چیزیں جو ہے وہ شارٹ موٹ میں شامل ہو سکتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ پایا کہاں پہ جاتا ہے اینیملز میں پلانٹس میں بکٹیریل وال میں جو ممرینز ہیں ان میں یہ جو ہے پایا جاتا ہے پھر جب ہم اس کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا سٹرکچر جو ہے وہ اس طرح سے اس کا سٹرکچر جو ہے وہ پایا جاتا ہے اس کے ہمارے پاس دو ڈیجن ہیں ایک اس کا یہ والا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کام سا ہے پولڈر ریجن ہے اور یہ نان پولڈر ریجن ہے اب ان میں ہے کیا ہم اس کو کہتے ہیں پولڈر ریجن کو یہ ہائیڈرو فیلک ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے ہائیڈرو فیلک ریجن ہے اور یہ نان پولڈر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرو فوبک ریجن ہے اب یہ ہائیڈرو فیلک اور ہائیڈرو فوبک کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہائیڈرو فیلک ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے وارٹر اٹریکٹیو ہے یا وارٹر کو یہ اٹریکٹ کرتا ہے وارٹر کے ساتھ بانڈنگ بنا سکتا ہے لیکن یہ جو ہائیڈرو فوبک ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ وارٹر ڈری ایڈنگ کمپاؤنڈ ہے وارٹر کیا ہے ڈری ایڈنگ آر ریپیلنٹ یہ وارٹر کو یا تو ریپیل کرے گا یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں کیا ہے تو یہ ہمارے پاس فاسفو لپڈز ہے ویکس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا فاسفو لپڈز کو بھی ڈسکس کیا اب ہمارے پاس اس کی تھارڈ ٹائپ ہے لاس ٹائپ ہمارے پاس کیا ہے ٹارپین آئیڈز ہیں تو ٹارپین آئیڈز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ٹارپین آئیڈ ہمارے پاس یہ کیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ٹارپین آئیڈ جو لپڈز کی یہ ٹائپ ہے تو تارپینائڈز کے بارے میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تارپینائڈز ہمارے پاس یہ chemical compound ہیں جو کہ اسوپری نائڈ سے اسوپری نائڈز compound ہیں ان compound سے مل کے یہ ہمارا جو تارپینائڈ ہے ان compound کے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا کیا ہے repeating unit ہے repeating unit سے کیا امراض ہے کہ بار بار ہمارے پاس آئیسو پرین آئیڈ کے جو کمپاؤنڈ ہیں وہ آپس میں جائن ہوتے ہیں ملتے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے ٹارپین آئیڈ کا جو کمپاؤنڈ ہے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹارپین آئیڈ جو ہیں یا آئیسو پرین آئیڈ ڈیفرنٹ وے میں ملتے ہیں اور ہمیں ڈیفرنٹ یہ کیا کرتے ہیں پھر ہمیں ڈیفرنٹ سٹرکچرز جو ہے وہ پروائیڈ کر دیتے ہیں اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ سٹرکچرز ہمیں مل جاتے ہیں ڈیفرنٹ فارمز اس کی مل جاتی ہیں سچیل کیسے جس طرح کہ ہمارے پاس بچے ربر ہے ربر ہمیں مل جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سٹیرائیڈ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس تارپنائیڈز مل جاتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز ہیں جو ان کے آئیسوپری نائٹ جو ایک کمپاؤنڈ ہے اس کے کیمیکل کمپوزیشن کی وجہ سے ڈیفرنٹ کیمیکلز کی وجہ سے ڈیفرنٹ اس کی کمپوزیشن کی وجہ سے ہمیں یہ والے کمپاؤنڈ ملتے ہیں تو بچو آج ہم نے لائپٹس کے بارے میں جو باقی ہمارے پاس اس کی کلاسیفکیشن جو اب ہم نے سٹارٹ کی تو ہم نے دیکھا کہ اس کی چار ٹائٹس ہم نے ڈسکس کی اس آئیل گریس رول کو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے تھے تو آج ہم نے ویکسز کو اور فاسفل لیپڈز کو اور ٹارپینائیڈز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے ویکسز کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایز ای پروٹیکٹیو لیئر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں بہت سارے انیملز کی جو آؤٹر لیئرز ہیں انسیکٹس کی موسلی اور پلانٹس کی جو کیوٹیکل وغیرہ ہے وہاں پہ یہ پریزنٹ ہوتی ہیں پھر ہم نے فاسفل لیپڈز کی بات کی کہ یہ جو ہے فاسفل لیپڈز میں فاسفیڈ گروپ ہوتا ہے نائٹروجن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے یہاں پہ بات کی کہ یہ بکٹیریل اور اینیمل اور پلانٹس کی جو ہے وہ وال میں پریزنٹ ہو سکتا ہے پھر ہم نے ٹارپینائیڈز کی بات کی جو کہ آئیسوپرینائیڈ کے روپیٹنگ یونٹ سے اپس میں مل کے بنے ہیں اور ان کے ڈیفرینٹ کیمیکل کمپوزیشن کی وجہ سے ہمیں ڈیفرینٹ قسم کے جو مالی کولز ہیں وہ مل رہے ہیں تو آج ہم نے لائپڈز کا جو اپنا ٹاپک تھا اسے کوروٹ کر لیا ہے تھینکیو وری مچ